سوموار کو امبالا کے سیویل اسپتال میں خوب بوال ہوا وجہ تھی یہاں پر لگائی گئی پیٹ پارکنگ جس کے تحت اسپتال میں آنے والے ہر وقتی کو یہاں وہن لانے پر پارکنگ فیس دینی ہوگی پارکنگ فیس تک تب صحیح رہا پرنتو جب لوگوں کو اس بات کا پتا چلا کہ انہیں اپنی ہر ویجٹ پر پارکنگ فیس چکانی ہوگی تو بوال ہو گیا مریضوں اور ان کے تیمارداروں نے پارکنگ فیس کے لیے جانے کیلئے طریقے پر بھی اعتراض جتایا اور اسے پہلے کی طرح نشل کی رکھنے کی مانگ کی ویروت کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ پارکنگ میں دبنگ قسم کے لوگ کھڑے کیے گئے ہیں جو وہاں چالکوں کو تنگ کر رہے ہیں صبح ان لوگوں نے اسپتال کے ایک ڈاکٹر سے بھی بتمیزی کی جس کی شکایت اسپتال کے ایس ایم او تک بھی پہنچ گئی ہے لوگوں کا ترک ہے کہ اسپتال میں آنے والے مریض کو علاج سے پہلے راستے میں ہی روک کر پارکنگ دینے کو کہا جا رہا ہے جو صحیح نہیں ہے سواصل منتری انیلویج نے گریب اور ضرورت مندوں کے لیے اسپتال بنوایا ہے جہاں موٹی پارکنگ فیس یادی مریضوں سے لی جائے گی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لوگ یہاں آنے کی بجائے پرائیوٹ اسپتالوں میں ہی علاج کیوں نہ کروالیں گے سرکار کو اس پر سنگیان لیتے ہوئے ترنت یہاں سے پارکنگ بھی واد ختم کروانا چاہیے لوگوں نے پارکنگ کا ٹھیکے لینے والے ٹھیکے دار کے سامنے اپنا ویروض جتاتے ہوئے خوبہنگامہ کیا ٹھیکے دار لالچند نے بتایا کہ انہوں نے تیرہ لاکھ بیس ہزار میں پارکنگ کا ٹھیکہ لیا ہے اسپتال میں پکی پارکنگ ہو جانے کے بعد اسٹاف اور سادھارن لوگوں کے لیے الگ الگ ویوستہ بنا لی جائے گی پارکنگ کے کرمچاریوں پر لگائے جا رہے دبنگ اور جور جبردستی کے آروپ سرسر گلت ہے نیموں کے نصار ہی پارکنگ فیس لی جا رہی ہے اسپتال پربندک سے بات چیت کر کے بیچ کا راستہ نکالنے کے پریاس کیے جائیں گے تاکہ ویوستہیں ٹھیک چلیں وہیں امبالا سیویل اسپتال کے ایس ایم او ڈاکٹر ستیش نے بتایا کہ پارکنگ کا ذمہ ریٹ کروس سوسائٹی کی اور سے دیا گیا ہے یہاں لگائے گے کرمچاریوں دوارہ ایک ڈاکٹر اور کچھ لوگوں کے ساتھ ابرہتہ کرنے کی شکیت ملی ہے جس کے بارے میں پارکنگ ٹھیکے دار کو الٹ کر دیا گیا ہے اسپتال پریسر میں کسی بھی طرح کی دبنگی اور جور جبردستی برداشت نہیں کی جائے گی لوگوں کو سویویدھا کیسے ہو اس بارے میں کام کیا جا رہا ہے امبالا سے کریش نبالی آزار ٹی کریں پھر ہم دری انٹری کرنے میں نے کہا بھی میرے پھادر کو ساتھ چاہ رہے ہیں پہلے میں چھوڑ آتھوں پھر پرچی کٹھو آلوں میں نہیں کرے پہلے پرچی کٹھو اور روک کے رکھے دس میٹ پھریں کیا لگتا ہے پری ہونا چاہیے یہ پری ہونا چاہیے ایسی امرزنسی کے لیے تو پری ہونا چاہیے شاہرہ آزار ٹی مانترین بھی جب آلہ پینٹس ہے اس طرح کیا دیکھتے آپ لوگ یہ سمجھو رہا ہے دیکھتے کافی آرہی ہیں مطلب کہ بولنے کا ٹنگ بھی نہیں ہے مطلب رف لینگویز ہے پیشنڈ ایسی آلات میں ہم خود پیشنڈ بنے پڑے ہیں سب بھی ایسے بولنے کا ٹنگویز نہیں ہے جاں پیادی ماتا فری ہونا چیز فری ہونا چیز نہیں ہے کیا نمائے ہنچو شروع لکھی ہو یہ کہ ہر چکر میں آپ نے لینے ہے بلکل میرات میں جی لکھی ہو یہ پرینٹری لکھا ہے دس روپیا اور بیس روپیا ہے ہم اپنی سویدہ سے اگر آدمی کو دیکھتے ہو کہ اس کی پریشانی ہے اس کا مریض ہے یہ دس بار آ رہے ہیں پانچ بار آ رہے ہیں دبنگے ہی دکھا رہے ہیں بلکل پہلے ابھی آگے گاڑی سے اترہا ہوں لڑکوان کام شروع کر رہے ہیں دوکر صاحب ہے یہاں پہ بینے جی ان سے باتشیت ہوئی انہوں کا تھوڑی چی دکت آ رہی ہے آگے باتشیت کرتے ہیں جو بھی سمجھے اس کا سمجھے دان میں اندر ہی جانے لگ رہا تھا ابھی گاڑی سے اتر گئے تو آپ نے پہلے بیچ میں ہی روک لیا کسی ایسا کچھ نہیں ہے کوئی مطلب گونڈا کر دی نہیں کوئی دبنگائی نہیں ہے پیسے جو ہے اس سسٹم کے اندر وہ لیا جائے گا اور پورا پور اس کا سب کچھ اگلے کھڑا کرنے کی سب چیزیں ملے گی سارا انتظام ہو جائیں گے پرکر پورا بردیم رہیں گے پرچیاں مشینوں سے کٹے گی